تو تقریباً ہوئے ہیں فنڈنگ والا اس کے ابھی میرے سے جواب ہو گیا شاید اب یہ جیسے کہتے ہیں کہ فنڈنگ ہوئی ہے تو حاصل طور پر میں نے دیکھا ہے ویس نصیر کی ویڈیوز کے نیچے بھی وہ لکھے ہوتے ہیں کمنٹس کہ جی آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے تو اگر فنڈنگ ہو رہی ہے تو یہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمارے اگینس اور ان میں سے بھی میں نے کسی کو سنا ہے کہ وہ فنڈنگ ان کو ہوتی ہے تو اگر یہ فنڈنگ کا ہی مسئلہ ہے تو پھر وہ فنڈنگ دے دیں تو وہ جو بات کر رہے ہیں ویس نصیر یا کوئی اور دوسرے جو ہیں وہ اپنی بواہ سے مکر جائیں گے تو اگر یہ فنڈنگ کی بات ہے تو میں نے بھی ایک سید وجہت علی تھے تو ان سے کہا کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں تو وہ پھر انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی مجھے آدھی دنیا بھی دے دے گا تو میں تب بھی اس بات کو پھیلانے سے نہیں رکوں گا تو اب جس کو یہ ڈریم آگیا ہے وہ ہی اس کی بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جیسے مجھے اللہ نے اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ شیئر کرنے کا حکم دیا تو میں اپنے آپ کو نہیں رک سکا میں نے کہا حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو جان بھی حاضر ہے یہ تو اسی کمنٹس ہیں تو اسی طرح اگر سید وجہت علی ہیں ان کو ڈریم آگیا ہے فہدان ساکر انہیت اللہ سید ارفان نویس نصیر اگر ان کو ڈریم آگیا تو آپ ان کو ایک کروڑ بھی دے دیں گے یا اس سے بھی زیادہ دے دیں گے تو یہ تب بھی اس کام سے نہیں رکیں گے اور یہ فنڈنگ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اب دیکھیں ان کی فیملیز ہیں سارا کچھ ہے تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا اور یہ جو مسئلہ ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے اتنا جو آپ کہلیں سینسٹیو ہے کہ کوئی بھی آدمی پیسے لے کہ اپنا ایمان کبھی نہیں حراب کرے گا یہ وہی کر سکتا ہے یا تو جس کو خواب آیا یا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے تب ہی وہ اتنی بھری جو ہے نا وہ آگے جا کے بول سٹیپ کو اٹھا سکتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میری فیملی ہے میرے بچے ہیں اگر ایسا نہ ہوا میں نے ان سے کہا بھی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کے فیملیز ہیں آپ کے بچے ساری زندگی تانے سنیں گے تو یعنی اس کے باوجود اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یقین ہے اس کے پیچھے یا تو ان کو حکم ہوا یا پھر ڈریم آیا تو یہ فنڈنگ سے جو ہے نا بہت ہی اوپر کی کوئی بات ہے تو اگر فنڈنگ ہے تو آپ دے لیں کسی کو فنڈ دے دیں اور رکھیں کہ آپ کے بارے میں ایسی بات کر دے تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا کوئی اپنا ایمان ایسے کبھی نہیں بات کرے گا موسیقی